الحمدللہ رب العالمین والصلاة والا رسول کریم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل خدتم اللسانی افقہ و قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم ادارة العلویہ روحانی سنٹر کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے پیدائش کے بعد اکثر بیشتر بچوں کا سر بڑھ جاتا ہے اس کے لیے ایک روحانی وظیفہ لے کر حاضر بھوا ہوں اگر کسی بچی یا بچے کا سر بڑھ جائے تو اس کے لیے چاہیے کہ پہلے نیم کی سات ٹینیے لیں جس پر پتے لگے ہوں چھوٹی ٹینیے لے لیجئے بہ آسانی آپ کو مل جائیں گی کے اوپر جو پتے لگے ہوں گے اس کو صحیح طریقے سے آپ صاف کر لیں مٹی وغیرہ ہو تو اسے آپ صاف کر لیجئے اس کے بعد بچے کے سر پر ان ٹینیوں کو رکھیں گے اور سات مرتبہ آپ نے سور مزمل پڑھنی ہے اگر آپ سات مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تین مرتبہ سور مزمل پڑھ کے بچے کے سر کی اوپر ٹینیوں کو گھوماتے رہیے اور سور مزمل پڑھتے رہیے اور اس کے بعد ٹینیوں پہ بھی دم کر لیں اور بچے کے سر پہ بھی دم کر لیں پھر اس کے بعد ان ٹینیوں کو چھت کی اوپر پھینک دیں دوسرے دن بھی اسی طرح عمل کرنا ہے تیسرے دن بھی اسی طرح سات دن ریگولر یہ عمل کرنا ہے یہ عمل اگر اثر کے بعد کیا جائے تو بہتر ہے وگر نہ صبح کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سر جو ہے نارمل ہو جائے گا جس طرح عام بچے کا سر ہوتا ہے اگر کوئی اس عمل کی اجازت چاہتا ہے تو یہ میرا سکرین پر نمبر منشن ہو رہا ہے مجھے کال کر کے اجازت لے سکتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائٹ کریے کمنٹ کریے شیئر کریے الاسلام زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ